اور وہیں آپ کو بتاتے چلیں پردیش کے شکشہ اور پنچائیت راج منتری مدن دلاور آج جنجنوں کے دورے پر رہے ہیں ہم آپ کو بتا دیں کہ اس دوران انڈی ٹی وی سے خاص باتشیت میں مدن دلاور نے راہل گاندی کے ہندوستانی ہونے کے سوال پر بھی بڑا بیان دیا ہے کیا کچھ کہا ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں شکشہ منتری وہ پنچائیت راج منتری مدن دلاور جی ہے وہ آج جنجنوں کے دورے پر رہے ہیں سر آپ نے بیان دیا ہے کہ راہل گاندی ہے وہ ویدیسی مہلہ کے کوک سے زنم لیا ہے تو سر ایک سوال یہ بنتا ہے کہ ان کی پتا ہے وہ تو بھارتی تھے یا پھر راہل گاندی ہے وہ پہلے ان سے پوچھو کیا سارے ہندو ہندو ہندسک ہے کیا تم کو جواب دینا چاہیے کہ سارے ہندو ہندسک ہے تو وہ نشتروپ سے دیش کا دشمن ہے کیا لگتا ہے راہل گاندی ہندوستانی نہیں ہے ہندوستانی ہوتا تو ہندو کو ہندسک نہیں بولتا ایک سر ایک سوال اور کریں گے زیادہ تر جو پرتیاسی رہے ہیں لوگ شبہ میں سر اون نے یہ بودہ اٹھایا کہ آگنیبیر اور جو کسان اندولن تھا اس کا کہیں نہ کہیں یہ سناؤں میں فرق پڑا سر اس کو لے کر کیا کہیں میں کچھ نہیں کہنا جاتا تو یہ تھے سکشہ منتری مدن دلاور جی جنہوں نے کہا ہے کہ راہل گاندی نے جو ہندو کو ہندسک کہا ہے وہ ان سے جواب مانگنا چاہتے ہیں انتیا دلی اینڈیٹی راجستان جنجلو اور میں کینڈری کانون منتری ارجن رام میگوال بیکانیر کے دورے پر ہیں منتری میگوال کئی کارکروموں میں شرکت کر رہے ہیں میں دلی سے خاص طور پر شریڈنگرپور اور بیکانیر میں مطدان ابھینندن وجہ سنکلپ یاترہ کارکروم میں شرکت کرنے آئے اور اپنے نرواشن شیطر میں پہنچے ہیں یہ کارکروم سنبھاگ بی جے پی مکھیالے میں آئے جت ہوگا جس کو لے کر بی جے پی نے تیانیاں پوری کر لی ہیں بیکانیر آنے کے بعد آج میڈیا سے مخاطب ہوتے ہوئے کانون منتری نے راحل گاندھی پر تنشکستیو کہا ہے کہ راحل کا آچرن سنسط کی گرمہ کے انروپ نہیں ہے راحل گاندھی بھارتی سبہتا کو نہیں جانتے ہیں کیول 99 سیٹ لاکر کانگریز بھرم میں جی رہی کانون منتری نے آگامی کی اندری بجٹ پر کہا ہے کہ وکسد بھارت کو لے کر بجٹ پیش ہوگا پردھان منتری جی سب سین کر رہے ہیں اور دیش ہیت میں کام کر رہے ہیں بڑا بیش ہے آپ کو سمجھ میں آ بھی رہا ہے اور دیر دیر آپ کو مہینے دو مینے سے بھی سمجھ میں آیا ہے کہ بیکانیر بھارت کا سائز سولر ہب بنے گا اتنے بڑے پروجیکٹ یہاں سولر کے لیے بیکانیر بائیں گے پھر ایک شیرمک ہب ہم بنانے کی دشا میں آگے بڑھ گئے اور پوٹاس جیسے پھرٹی لائزر ہب بھی بنے گا ان دشا میں ہم کام کر رہے ہیں جیسے آپ نے کہا چار سو اکتر کروڑ کا بیکانیر ریل ویسٹیسن کا ری ڈبلوپنٹ پلان مجھے لگتا اس پہ کام تینی سے چل بھی رہا ہے اب یہ ایک بڑا پروجیکٹ آئے گا لالگڑسی بیکانیر ریل ویسٹیسن کے دور ہی کرنے گا اور یہ جو آپ کے فاتکوں کی سمجھے آئے اس کا بھی شماعتان کرے گا